ہائے گائز ویلکم تو میرے چینل احمد پی نولیج پینک اچھ میں آپ کو ایم سی سی بی کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں مولڈ کے سرکل بریکر کیا ہوتا ہے کدر یوز کیا جاتا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین میں یہ ایک مولڈ کے سرکل بریکر ہے اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس پہ تین ترمنل ہے یہ تھری فیس ہے ویڈاڈ نیوٹل مولڈ کے سرکل بریکر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ایک ٹرپ بٹن ہے جبکہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ایک نیم پلیٹ ہے اس کی سپیسیفیکیشن لکھی ہے کیا سپیسیفیکیشن ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا پاس ایک ڈائل ہے جس کو ہم ڈیفرنٹ لوکیشن پر سیٹ کر سکتے ہیں اس کا کیا مقصد ہے اور کیسے اس کو استعمال کیا جاتا ہے اور اس سپیسیفیکیشن کا کیا مطلب ہے سب سے پہلے آپ کو اس کے سپیسیفیکیشن کی طرف لے کے جاؤں گا جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے اوپر شنرڈیر الیکٹرک کی ایک کمپنی کا نام ہے جس نے یہ MCCB بنایا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے اس کا مارڈل نمبر ہے NSX 100F 100F یہ شو کرتا ہے کہ یہ ہمارا جو ہے 100 امپیر کا ہے جبکہ آپ اس کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں نیچے UI 800 وولٹ UI کا مطلب کیا ہوتا ہے ریٹڈ انسولیشن وولٹیج یعنی کہ یہ ہمارے جو اس بریکر کی کپیسٹی ہے میکسیمم جو ہے 800 وولٹیج کو یہ بیر کر سکتا ہے اور جبکہ آپ اس کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں UIMP لکھا ہوا ہے 8KV اس کا کیا مطلب ہے ریٹڈ امپلس ویٹسٹینڈ یہ ہمارا 8KV ہے جبکہ آپ اس کے نیچے دیکھ سکتے ہیں UE UE آگے V لکھا ہے وولٹ UE کیا ہے ہمارے اپریشن وولٹ ہے ریٹڈ اپریشن وولٹ جو کہ ہمارے اس نیچے ٹیبل میں آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیفرنٹ اپریشن ریٹڈ اپریشن وولٹیج دیئے گئے ہیں اور اس کے آگے آپ دیکھ سکتے ہیں ICU لکھا ہوا ہے K1 کلو امپیر ICU سے کیا بنتا ہے الٹی میٹ بریکنگ کپیسٹی اور یہ ایک کولم دیا گیا نیچے ہمیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ٹو فورٹی وولٹیج ہے تو ہماری ICU کپیسٹی جو ہوگی 85 کلو امپیر ہوگی اور آگے دیکھ سکتے ہیں 415 وولٹیج ہے 415 وولٹیج کے لیے ہماری جو کپیسٹی ہوگی وہ 36 کلو امپیر ہوگی جس طرح جس طرح ہمارے وولٹیج بڑھتے جا رہے ہیں ہماری جو ICU کپیسٹی ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے اور جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے یہ اس کی فریکنسی لکھی ہوئی ہے 50 ہرٹس پہ بھی ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں اور 60 ہرٹس پہ بھی یوز کر سکتے ہیں اور یہ کیٹ اے ہے اور جیسے کہ یہ سیمبل آپ دیکھ سکتے ہیں اس سیمبل سے کیا چیز کا فرق آتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ سیمبل میں آپ کراس کا سیمبل دیکھ سکتے ہیں یعنی کہ جب آپ کے لوڈ میں کوئی فالٹ آئے گا تو یہ ہمارا بریکر ٹرپ کر جائے گا جبکہ آئیسولیٹر میں آپ دیکھیں گے تو یہ کراس سائن نہیں ہوتا ہے کیونکہ وہ ان کیس آف فالٹ کی صورت میں یہ ٹرپ نہیں کرتا آئیسولیٹر جبکہ ہمارا ایم سی سی بھی جو ہے وہ ٹرپ کرتا ہے اور جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ایک ٹرپ بٹن ہے ریڈ کلر کا اس کو پش کریں گے تو ہمارا بریکر ٹرپ کر جاتا ہے جبکہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس یہ گراف میں آئی آر دیا ہوئا ہے آئی آر ساتھ سیلیکٹر سوچ دیا ہوئا ہے آئی آر کیا ہوتا ہے ہمارا آئی آر ہوتا ہے ہمارا آور لوڈ کرنٹ یہ ہم سیلیکشن یہاں سے کر سکتے ہیں ہم اس بریکر کی کپیسٹی لیٹس پوز یہ ہنڈرڈ امپیر کا ہے ہم اس کو چاہتے ہیں کہ ہم اس کو ایٹی امپیر پہ یوز کریں تو ہم کیا کریں گے اس کو پوائنٹ ایٹ کو سیلیکٹ کریں گے پوائنٹ ایٹ کو سیلیکٹ کریں گے اور ہمارے جو کپیسٹی ہے بریکر کی وہ پوائنٹ ایٹ یعنی ایٹی امپیر ہو جائے گی ایٹی امپیر پہ ہم اس سیلیکٹر کے مدد سے اسے یوز کر سکتے ہیں ایٹی نائنٹی اور ہنڈرڈ پرسنٹ کپیسٹی پہ بھی یوز کر سکتے ہیں اور جیسا کہ آپ کو بتاتا چلو اس کو ری سیٹ کیسے کرتے ہیں اس کو ہم آن کریں گے سب سے پہلے یہ آن کنڈیشن میں ہے اور جیسے ہی ہم اس کو ریڈ بٹن کو پریس کریں گے تو یہ ٹرپ کر جائے گا جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں جب بھی یہ ٹرپ کرے گا تو ہمیشہ یہ مٹ کنڈیشن میں آجے گا مٹ کنڈیشن میں آئے گا تو اس کا مطلب یہ ٹرپ کنڈیشن میں ہے تو آپ کو اس کو ری سیٹ کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا آپ اس کو سب سے پہلے آف کریں گے نیچے کی طرف پل کریں گے یہ آف کا سیمبل آجے گا اور اس کے بعد آپ اس کو اوپر کی طرف آن کر سکتے ہیں ڈریکٹلی اگر آپ اس کو آن کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ کبھی بھی آن نہیں ہوگا جیسا کہ میں آپ کو دکھا سکتا ہوں یہ میں نے ٹرپ کیا اگر میں اس کو آن کرنا چاہتا ہوں تو یہ دیکھیں فری ہے آن نہیں ہوگا تو پہلے آپ کو اس کو ہر صورت میں ری سیٹ کرنا پڑے گا اس کو آف کنڈیشن میں لانا پڑے گا اس کے بعد آپ اس کو آن کر سکتے ہیں آپ کو میں یہ اوپن کر کے دکھاؤں گا جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس ایم سی سی بی کے انٹرنل سٹرکچر میں کیا چیزیں ہوتی ہیں یہ اس کے کور کو اوپن کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں میکنیزم ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میکنیزم ہے یہ میکنیکلی اوپریٹڈ ہے سب کچھ اس کے اندر اور آپ دیکھ سکتے ہیں جب ہم ٹرپ بٹن کو پریس کرتے ہیں جیسے کہ آپ ریڈ بٹن دیکھ سکتے ہیں یہ ریڈ بٹن کو جب پریس کرتے ہیں کیا ہوتا ہے چلی یہ ہمارے سلیور کو پش کرتا ہے اس لیور کو پش کرتا ہے اس کو بہت مائنر سی فورس چاہیے ہوتی ہے جیسے ہم اس کو پریس کرتے ہیں تو یہ ہمارا لیور اس کو بریکر کو ٹرپ کرا دیتا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ہم اس کو آن کرنے کی کوشش کریں گے آن نہیں ہوگا اس کے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک سپرنگ ہے یہ سپرنگ کی وجہ سے جو ہے یہ ہمارا اینر جائز ہوتا ہے اور سٹیبل رہتا ہے جیسے ہم اس کو پش بٹن کو پریس کرتے ہیں ہمارا سپرینگ جوہر running ہو جاتا ہے اور جیسے ہم اس کو OFF کریں گے اس کے بعد ON کریں تو ہمارا سپرینگova�رٹم اینرزہ ہو جائے گا سپرینگ اینرزہ ہو جائے گا ڈو سپرینگ دوے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں stellیتری رائیٹ ھلیٹ گروم کنڈیشن جائنہو ہم اسریف拍ے میں wenبا ہے سپرینگ nousہرر医 کے لئے سپرینگ sent ہمارے سپرینگ oud جائیں اور ملی سیکنڈ ہمارا جو ایم سی سی بی ہے وہ اپنے ٹرپ کنڈیشن میں آ جاتا ہے سو آج کی جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایم سی سی بی کے اندر بھی ایک نیم پلیٹ دی جاتی ہے تاکہ اگر ایکسٹرنل پلیٹ سے نیم پلیٹ گھوم جائے یا میس پلیس ہو جائے تو ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں تو دوستو آج کا ٹاپک یہ تھا آففلی آپ کو انفرمیشن ملی ہوگی اور اس طرح کی مزید ویڈیو میں آپ کے لئے لاتار ہوں گا اور ویڈیو حاصل کرنے کے لئے آپ کو میرا چینل کو سبسکرائب کرنا پڑے گا اور نوٹیفکیشن بیل پر کلک کرنا پڑے گا تاکہ آپ کوئی بھی ویڈیو کو مس نہ کر سکیں تھانکیو فور واشنگ ہیو گوڈ ڈے بھائی